اللہ والحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاد عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادی لہو و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و نشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کا ناباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقدرفتموها و اموال اقدرفتموها و تجارت تخشونک سادہا و مساکن ترتونہا احبا الیکم من اللہ و رسوله وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یعطی اللہ بعمری ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابہ یا خاتم النبی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حربلی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چان اس دل افروض ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درود یادگاریِ امت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس طبسوں کی عادت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غرآنِ صدوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت بے لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت بے لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکِ حلال عید مشکل کشائی کے چمکِ حلال ناخنوں کی بشارت بے لاکھوں سلام دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں غنچہِ رازِ وحدت بے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت بے لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت بے لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس رضاِ نزاحت بے لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سیدُ الاسخیاء راکِ بے دوشِ عزت بے لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں کبا بے قصدشتِ غربت بے لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ، مایہِ اسطفیٰ عز و نازِ خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق باد الرسول ثانی اس نینِ حجرت بے لاکھوں سلام اسدقُ السادقین، سیدُ المتقین چشم و گوشِ وزارت بے لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام ترجمانِ نبی، ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت بے لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت بے لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عُسرت بے لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمی سے ہدا اللہ پوشِ شہادت بے لاکھوں سلام مرتضی شیرِ حق اشجا الاشجائین ساکیِ شیر و شربت بے لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نسب و خروج حامیِ دین و سنت بے لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پرتوِ دستِ قدرت بے لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفید بانوانِ طہارت بے لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت بے لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہلِ بیتِ نبوت بے لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدروں اہد پر درود حق گزارانِ بیت بے لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت بے لاکھوں سلام غوثِ آزم امام اتقا ون نقا جلوِ شانِ قدرت بے لاکھوں سلام اس کی ممبر ہوئی کردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام اب پھر آخر میں خلاصہ الغرض ان کے ہر مو پے لاکھوں درود ان کی ہر خوہ و خسلت پے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پے لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحق بے لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور پیجے سب ان کی شوقت بے لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ رحمت بے لاکھوں سلام شاہ جی کی تقریر سننے کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب کی بھی شیر پڑھ دی جائے آپ ہیں تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا باج امباز اللہ تیرے درتے سیس نوان والا ہوندہ جگ دے بچ ممتاز اللہ نظر فضل سان دے نالوے کی عالم شاہ دا اجز نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان آلا پاک ذات و شال اور لاکھ دا ہے اکھ جان دی نو سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے جس روز دے ہول تھی دل کم بن او روز غم خار غم ناک دا ہے عالم شاہ تھی لکھ درود اس نور جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے جام وسال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ بلنگ بے ننگ شو دے سہ بے درتے حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرکال مکال ہور ہوندے سینہ ڈان والے بچ جنگ آلم شیر صفت کی تال ہور ہوندے عشق دا ذیکہ زوک والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نوکد پر خوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسان سمرہ دین اسلام ایمان دائی ظلف دے پیچ کا مند اندر جدوں فس جائے پھر پھڑکنا کی کدھی رکھی قدم جمع کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی جنا پھا فراک دا گل پایا دس انہ نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دیا سوئی کچے ددنو عالمنا رڑکنا کی حضرات زیوکار سامین محترم علماء اکرام مشایخ اعظام پرہ حضرات ناتخانہ نظرات قرب جوار دودھ دراز سے نبی علیہ السلام کے غلام جو تشریف لائے حضرت قبلہ پیر طریقت رابر شریعت صاحب زادہ والا شان حضرت قبلہ پیر میاں ولیدہ من صاحب شرق قریف مجددی زیدہ شرف ہو ہو اور حضرت قبلہ پیر طریقت محترم المقام زب المجد والاحتشام حضرت قبلہ پیر میاں محمد عاصف صاحب زیدہ لطف ہو ہو آپ بھی تشریف فرما ہے اور حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد عاصف صاحب نقش پندی زادہ اللہ شرفاں وہ بھی تشریف فرما ہے اور مجھ سے پہلے جو شاجی نے تقریر فرمائی ہے اللہ 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 اے تقریر انا آپو نہیں کی تھی اے تقریر انا کو کروائی گی این تقریر آپ کو مدن نہیں کر سکتا پتہ چل رہی سی بھئی خون رسول کی خوشبو آپ نہیں ہوتی اللہ اللہ یہ خون رسول کی خوشبو تھی جو آپ نے بکھی رہی ہے اور ہمارے تمام حاضرین کے قلوب و اعظان کو انہوں نے یہ لفظ ایسے نہیں ہے محتر منور اور متحر کر دیا انہوں نے اللہ تعالی اللہ تعالی حضرت قبلہ شاجی علامہ فیر سید خرم ریاض شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ کے جوش خطابت میں زور خطابت میں اور برکت عطا فرمائے آمین آپ حضرت چونکہ روٹی کا ٹیم بھی ہو گیا ہے تو ایک بجے کہا آنسنے والی بات نہیں آنسنے والی بات نہیں آنسنے والی بات نہیں ویسے میں نے بات کیا ہم آنسنے کے قابل حقیقت میں نہیں ہیں یہ ویسے ساڑھے گھر کوئی اسدہ سین ہے تے میری والدہ کانسن ہے بے ہیامار آسا ہے تیرا ساڑھی والدہ سانوں اسنو ہی نہیں سندیندے سانوں نہیں سی پتا ہے انہوں درد کی ہوئے درد تا ہے انہوں دین تا ہے تے کاندین تسی کوئی حسن جو گیا ہو میں کہتا سی یہ کی کل کر دے سانوں حسن بھی نہیں حسن دے کاندین ہے جڑے تو حسن بھی ہیامار آسا ہے تے ہون میں نو سمجھان دی ہو کیوں نہیں حسن دے کہ تسی حسو تتاں کے بیت المقدس تسی لے لے ہو گیا تسی حسو تتاں تسی حسو تتاں کے کشمیر تسی واپس لے لے ہو گیا تے کام تسی کی تہجرے حسن دے ہو اس واسطے یہ رسمن میں بات نہیں کر رہا میں اگر درد کھولانا ایک ایک میرا بیٹا محمد سعید میں کہندہ ہے کہ وہ کدوں کرز اتنے کرز تے بڑے چڑھ گئے تیڑے کڑے کرز اسی اتارنے سلاہ الدین یو بی دی کبروں جڑوں نے تھڑا ماریا بو اٹھاڑا فرانسی جرنل نے تھڑا مار کی کیا اسی ہونے کہ عدنا یا سلاہ الدین کہندہ ہے تسانوں کڑے اسی ایسی آگئے تو وہ کہندہ ہے اس ٹھڑے تا جواب اسی کدوں دینا ہے اور سلاہ الدین یوں بھی تے نہیں سینا اٹھنا اسے اٹھنا تے اسی سی اس واسطے اسی حسن تے قابل کوئی نہیں بہت سارے کرزیں خالد بن ولید دی کبر تے میزائل کنیں ماریا خالد بن ولید سوچتے کیوں نے اوہ میں تے زندگی وچ اٹھے ویا قدم قدی نہ موڑیا میں تے اسلام دی خاطر سارا جسم چھلنی کروا دیتا لکی تو قضا و قضا ضحفن اور میں بڑی ہیں بڑی ہیں جنگہ میں حاضر ہویا فما فی جسدی شبرن الا و فی ضربتن بسامن بسامن و رمیتن بسامن و تانتن برمحن فما فی جسدی شبرن ایک بالش جگہ نہ بچی جیسی گھر بیٹھ کے تو جناب اینج بیٹھے ہوئے ہیں اٹھنواستے کوئی تیار کوئی نہیں وَهَا نَمُوتُ عَلَى فِرَاشِ حَدْفَانَ فِي كَمَا يَمُوتُ الْبَئِرِ فرمایا ان خالد اس موت نو بڑی ہیں بڑی ہیں جنگہ میں اجتلاش کیتا ادھوں تے نظر نہ آئی تے ان خالد نو کمزور سمجھ کیا دیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید نو پیدائی اسلام نون پھیلان واسطے تے منافق تے کافران دی گردن توڑا اور واسطے پیدا جائے اللہ تعالیٰ اے حافظ نے لکھیا اللہ تعالیٰ نے آئے سیدنا صدیق اکبر فرما دیتا کہ خالد نو پیدا ہی تاں کیتا ہے رب تے آپ نے آخر تکی فرمایا شاہ جی جگہ انداز اپنایا نہیں تے اوہ انداز اگر انٹرنیٹ تے چڑ گیا تے ہو سکتا کئی بریلر چوچے اے ویخ کی مر جائے ہاں جے میاں کی کئی گلدہ سکتا ہے ہے بناورتے ہیں نہیں تو وہ جڑا منظر سی ہو منظر ہو جو ہو بھی نہیں سکتا ہون کرنا چاہو تو ہون بھی نہیں ہو سکتا تو اے بہت سارے جڑے ساڑے اندر بھی منافق کن وہ بھی پریشان ہو جانے جڑے امن امن دے درس دینے امن امن دے پتر امن 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 پتر ہو امن دے پتر ہو امن دے ویڑے ہو امن دے ویڑے ہوندہ ادھر صحابہ بدر جا رہے سانتے ادھر پھر امن دے گل گی تھی ارز گی تھی یا رسول اللہ بدر تے اے کھڑے حکم تے دے وہ سمودر جو گوڑے سوٹ دیں گے کھمالہ لپتر امن دے اور میرے آقا بھی چاہتے ہیں کہ میری امت انجھے گل کرے ورنہ میرے آقا نے روک دینا سی صحابہ کہ اجھے بدر جتے گئے نہیں تو اسے سمودر جو گوڑے پانے اجھے بدر جتے گئے نہیں تو اسے کیسے روک کس رہنا جانگ چھڑے نہیں میرے آقا دا چیرہ چمک اٹھیا میرے آقا نے دسے آقامت تک کہ میری امت دی جڑا قیادت کرے اور مایوسیاں مت پھیلائے بہت سارے لوگ ساڑے مایوسیاں پھیلانے ہیں انجھو جانے ہیں انجھو جانے ہیں جی منتاز قادری نارسی کنجھ کھڑے ہوئیے جی حالات نہیں ٹھیک جی حالات نے پتروں اے نہیں پی انہو اپنے مریدان دا فکر نہیں اینے پی انہوں تے بال پچے کوئی نہیں انہوں تے مریدین کوئی نہیں انہو حالات نے نہیں پتا وہ کمینا ہے کائنات دا بڑا بندہ گیڑا حضورتی امت نو اے درہاوے کہ جی حالات نہیں ٹھیک حالات کدھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے میں بار بار اگل کر چکے ہیں حالات کدھی بھی ٹھیک کوئی نہیں ہوئے حالات اس تو بڑی کڑی بات ہے تو انہو ممتاز قادری کیوں جی ممتاز قادری جناب سین نہیں سی کر دا وہ کہہ دا ہے میں سین کرنے ہی نہیں میں کیوں صدر پر ترخواست پیجا کہہ دا ہے میں نہیں کرنے سین دسوئے مسلمانوں اس دور اچھ انہیں کہے لکھ کے بیجن بندے تین چوتھے بندے سید حسین الدین شاہ صاحب 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 احسن نہیں پاکستان ہے انہیں کہے تین بندے اتن لکھ کے اپنے سین کر کے بیجن کہ میرے عجر و ثوابیج کوئی کمی نہیں ہونی کہ میری قربانی کوئی کمی نہیں ہونی قیامت تک امت نو کوئی تانہ نہیں لبنا حضور اے گال کوئی کرنا لیے صدی ایس تو فٹی کڑی بات ہے انہیں کہہ میں سین نہیں کرنے میرے اس دی وجہ تو کوئی امت نو تانہ دے وے قیامت تک میں نہیں سین کرنے ایک جان لکھا جانا نہیں ہونے حضور اے گال لے کرنے لیے کلنا سداکا کلنا سداکا کلنا سداکا کلنا سداکا کلنا سداکا لپئی 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 خاضی تیری خررت کو خاضی تیری خررت کو میں نہیں پڑھا تاریخ اچھا کوئی بندہ اتنا ڈٹ گئے ہوئے اے نا غازییں وچو میں گل کر رہا ہوں غازی ممتاز اتنا ڈٹ گیا انہیں کہا ابا جی تو سی بھی کرو گے تو میں نہیں کرنا سین تو سی بھی کرو گے تو اے تین چار بندے میں نے کہا دے ہیں کہ میرا کوئی اسلام ہوتے قدغن نہیں آنی قیامت تک اپیل میں صدر کو کیوں کرا ہسی کیوں ہسی اپیل نہیں کر رہے ہسی صدر کو کوئی معافی دی گل نہیں کر رہے کوئی معذرت دی گل نہیں کر رہے انہیں پھر ترجمہ کروایا ترجمہ کروان تو بعد اشاہ ویڑے والد صاحب دے برا جیلے جو نکلے انہیں کہا نی 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 پہلے دا ترجمہ کرو جو لکھے ہیں پہلے میں نے دا ترجمہ کر کے سناو کوئی ایسا لفظ نہ ہوئے کہ قیامت والے دن میں حضور دے سامنے شرمند ہو جاؤں بات ہے جو حضور دی امت تعویلہ کر دی روے دسو یار اس تو بڑی کوئی ہے بات ساڑھے وستے عزاز آلی اسی ممتاز کا تجھے خوش نصیب ہو اللہ رب العالمین نے چودہ سو ایک قرون اولہ دی یاد تازہ کر دیتی انہیں کال کرنی بڑی حسان ہے میں بھی تقریر کر رہا انہیں کہتی میں اتنی سانت کرنی اسی پھر لکھ کے بھیجا اس اتے اپیر اتے اسی اپنے سین کر کے بھیجن اسی کیا کچھ بھی نہیں ہے اسی حالان کونا کیا جی پھر بھی میں نے نظیر اختر صاحب انہوں اسی اتھے بولایا آنکھا ڈاکٹر صاحب تھے میں اسے کہے جی سارہ پڑھ کے سناو ممتاز قادری تھا مندہ ہی نہیں انہیں کہا نہیں نہیں توسی آہمیں کار چٹی توسی پہلے سنو پھر سین کرو اسا کہہ جی نظیر اختر صاحب تھے سنو انہیں کہا نا 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 تُسی زبان نہیں سنو انہوں نے بھائی نے کہا انہیں سین نہیں کرنے میں نے اندروں کہہ دیتا ہے علماء نے سنی اسا کہہ جی سنی تو کوئی نہیں انہوں نے کہا پہلے سنو جاجوں نے انہوں سناوا وکیل کہ بھائی اسی کیلے کیا پھر او کون کے دیویج کوئی بات نہیں تو پھر اسی سین کرنے گا دسو یار اس تو وڈی کوئی بات ہے اس تو وڈی تو انہوں نے سمجھ جی گل نہیں آئی تو وہ میرے کوئی تھرمومیٹر کوئی نہیں غازی اس تو بڑی گل کوئی نہیں اللہ تعالی غازی صاحب کی اس استقامت کی وجہ سے اور دسو یار ممتاز قادری کسی اور رو قتل کر دیندہ ایک سوال ہے کسی اور رو مار دیندہ اتنا اوبامہ نے کوئی بکواس کرنے سا اتنا کفر سارا کٹھا ہونا سی میڈیا نے اس طرح کرنا سی ممتاز قادری تا پھر ذات تا مسئلہ کوئی نہ رہا گل وچ وچ ہو رہا ہے اے گل ذرا سوچو اے تھے دس دس قتل لوگ کر دیں انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا ممتاز قادری تا ایک قتل تا درد کیوں ہیں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے سمجھو گل اوبامہ بھی نار کھڑا ہو گیا سارے کھڑے ہو گئے سارے بھی کمینے نار کھڑے ہو گئے ممتاز قادری جناب تو انہوں کمینے ہو اتنے بے غیرت ہو گئے ہو اتنے بے شرم ہو گئے ہو اے شاہ صاحب نے یہ گل کی تھی اگر تسی انسان ہو وہ اے تقریر سنن تو بات ہونے جاگ ہونے جاگ گا ڈیالہ جیل دے دروازے کھلاو لیکن تو آڑی یہ قسمت اچھ ہے کتھوں تو آڑی یہ قسمت اچھ ہے کتھوں نہ تو آڑی خواب جو رسول اللہ آڑا ہے ایک فقیر ایک بادشاہ نے قید کر لیا اوہ فقیر اس بادشاہ دی اوہ بادشاہ بھی کتنے خوش نصیب ہے انہوں نے خواب جو رسول اللہ تشریف لیائے دے فرمایا اوہ تُو ساڑے فقیر نے قید کی تا اوہ راتی اٹھے آرے رجتیاں پائی آنا کوئی تاج اور نصی جاوے جاگ جیل دے تالے کھلائے اوہ فقیر نکڑے ابار انہیں کہا جناب معافی تے پھر ہاتھ جوڑ کے کہندہ ہے جناب کوئی آپ تمنہ کرو کوئی شاہ منگو میں دین واسطے تیارا تُسی تو بھنگ بھٹے آدمی ہو پتہ ہے اس فقیر نے گل کی کی تھی وہ نے کہا جا اے کمینیا میں تیرے کو کی منگنا میں نہوں نہ محبوبہ کھولو منہ کہا جناب دی راتی تنو آج گایا سبحان اللہ نبی 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 کننا فلاکا کننا فلاکا کننا فلاکا کشن عیدہ علاق النبی اپنے ذہن جنن اپنے ذہن بالکل صاف کرو اگے گل کرو یہ کہنے نہیں کانون آت کانون ممتاز قادری رسول اللہ دا کانون کانون اللہ تے رسول دا اوہ ممتاز قادری ہاتھیں چنی لیا بس حضور دے اپنے فیصلے موجودن تو آڑا کانون اسی انہوں مندے ہی نہیں جیڑا تُس ہی کہن دے وہ ہاتھیں چلیا کانون اللہ تے رسول دا ہے اوہ دس فیصلے رسول اللہ تے اپنے ذاتی موجودن دس فیصلے حضور دے اپنے موجودن اوہ حضور جس صحابی نے بھی مارے گستاخی رسول اللہ میرے آقا نے فرما اچھا کی تہہ دے خون دی کوئی قیمت نہیں اچھا کی تہہ دے خون دی کوئی قیمت نہیں یہ کانون ہے یہ ممتاز قادری نے ہاتھ میں نہیں لیا جس کانون کی تم بات کرتے ہو اس کانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسجدیں نہیں تھے میں اس کانون دے بارے دستہ توانوں مسجد میں میں ذرا گال نہیں کرنا چاہتا پیر بھی بیٹھے ہیں بات دے جنہیں کرنا ہے آہ تو انہوں کی بھی ہے بھائی تُسی کیڑے کانون دی باتا کر دے ہو کانون اللہ تے رسول دے باقی جڑے یہود و نصارہ دی تُسی جنڈی کرنا چاہ دے ہو اوہ جنڈی ایسا کوئی نہیں کرنے دی ممتاز قادری کو فیل فور رہا کرو بس تے جڑے گمتی یہ تے بیٹھیں ٹاؤٹ اور مخبر ٹیپا کر کے یہ براہ راست انہوں سنا رہے ہیں انہوں ٹوٹا ناڑ بھی میری ایک گل لے آہ انہوں ٹٹواناڑ بھی میری ایک گل لے آہ آہ جی تُسی اپنا ٹٹو پن کرو تُسی ایک خبرہ اتھے پچھاؤ انہوں ٹٹوانو ہی تُسی بھی ٹٹو ظاہر ہے ٹٹو دا بندہ ٹٹو ہی ہوندہ آہ جی آہ جی تُسی غلام ابنِ غلاموں کمینے ابنِ کمینے ہو بے شرمو تو انہوں ملک تو آڑے کو چلےیا کوئی نہیں تُسی کیے کیتا ہے ملک اچھے اے تھے مخبریاں جی شاہ جی کیا تقریر کر رہے تھے پین صاحب کیا تقریر کر رہے تھے اے تُسی کہتا ہے ملک تو آڑے کو چلےیا کوئی نہیں تو آڑے تھے پاکستان کیونکہ رسول اللہ نے بڑھوایا اے تو آڑی وجہ تو نہیں چل رہا ہے پاکستان تُسا دا قد ہو دا پاکستان صرف رسول اللہ دی وجہ تو چل رہا ہے اے فقیرہ نے بڑھیاں قربانیاں دیتی ہیں کہ تاں چل رہا ہے اے ایسی دس دے یہ پاکستان ہے جی تُسی تماشا لا رہے ہو نا اے تماشا آسانو گوارک بلکل کوئی نہیں علمانو بابند کر دے ہو اے آج بھی میں ایک مولانا ہوتے جورٹان پولیس چلی گئی جی سفی کر کیوں چل رہا ہے کیڑی تو انہوں گاڑ کر دا میں بھئی سفی کر دا چل رہا ہے اتنے پہ شرم ہو آج حضور دی آمد دہ دینے آج بھی تو انہوں تکلیف ہو رہی سفی کر چلنے جیڑے میرے مو والویک رہا ہو میرے مو والویک رہا ہو میرے مو والویک رہا ہو اس مطلبے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ لبیک 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 كلنا سلاکا كلنا سلاکا كلنا سلاکا كلنا سلاکا لبیک 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 تو آڈییں مجبوری ہیں تو ایک تنخوادی مجبوری ہے ساڈییں کروڑا مجبوری ہیں آئے گا یاد رکھنا تو آڈییںگر کوئی مجبوری ہیں ہیں تو آڈی ایک دو مجبوری ہیں ساڈییں کروڑا مجبوری ہیں کہ اسی سر نہیں جھکا سکتے یہ سر کٹتے سکتا حضور دی خاطر جھک نہیں سکتا ایک گال لہی سی دس دے گئے تو آنوا ہاں تسیمیں یہ مجبوری ہے جی ہمارے میں نے بھی کلمہ پڑھایا تو مجبوری ہے تسا صرف کلمہ پڑھا تو اڑی مجبوری ہے اس کلمہ والے نficرات کر رہے ہیں ساڈیتا مجبوری ہے تو اڑی مجبوری کوئی نہیں تو اڈیت تنغاد ہی مجبوری ہے ہاں میں بتائیں جیٹے ہیں تو اڑیاں مجبوری ہیں تسا کلمہ پڑھ کے تساڈینا ٹیڑے جھوٹ مار رہے ہو کہ پوری حکومتی مشینری نے ساڑھنا کتنا بڑا جھوٹ بولیا تو ہاڑے وزیر جھوٹ بولے تو ہاڑے جناب آئی جی جھوٹ بولے تو ہاڑے سیکٹریہ جھوٹ بولے اتنا بڑا تاریخی تسی جھوٹ بولے تو ہاڑیاں صرف تنخامہ دیاں مجبوریان ساڑھی تنخامہ دیاں کوئی مجبوری نہیں سانو مالک بہت کچھ دے دن ہونگال اتنی ہے ستمگار دھرا ہونار آزمائیں پاکستان نے جیسی انجن نہیں ہون دینا پاکستان سیکولر نہیں پاکستان حضور دن آتے بڑے آتے حضور دی بات ہونے کل جلوسنج بھی پتہ چل جائے گا کہ حضور دن غلامہ فیصلہ کل دے دینا ہے کہ یہاں نہ سیکولر ازم چلے گا نہ کیمون ازم چلے گا آہاں صرف رسول اللہ کا یہاں نظام چلے گا بس یا حسن اللہ بے شمار بے شمار بے شمار قمطہ حسین عدری قمطہ حسین عدری یا حسین اللہ لانت لانت یا رسول اللہ 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 اب آخر میں بات یہ ہے کہ اس کلام کے لئے آپ تیار ہو جائے مسید ہاتھ نہیں کھڑے کر آنے اپنے دل کوڑو پچھو سانو حضورت عزت ہوتے کی تم کرنے چاہیے بس اتنی بات ہے اپنے دل کوڑو پچھو اندازی میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ دو بعد پھر اعلان ہو جانا ہے اعلان کچھ بھی ہو سکتا ایسے جڑے مخبر بیٹھے انہوں نے دس دے ہو کہ تسا جڑے ساڑے نا دال لانے چاہیا مومن ایک سراخ سے دو بار ڈنگ نہیں کھاتا پہلے تو تسا سمجھا اسی مومن ایک سراخ سے دے ہونا سانو نہیں بتا بھئی تسی کی بیمانیاں کر دے ہو اسی اس بیمانی دا بدلہ بھی لینا ہے جو تسی ساڑے ناڑ کی تھی اور انہ بڑے بڑے عوضیں تبیا کہ تسا ساڑنا جھوٹ بولیا او دا بھی اسی بدلہ لینا ہے اور انہوں نے اسی بہت ڈاڑا اعلان کرنا ہے تفوج انہوں بھی میرا پیغام ہے کہ پاکستان حضور دینا دا بڑیا اے تو آڑیاں چاڑیاں چھاڑیاں چھاتیاں جڑیاں نا اے صرف حضور واسطین تیرا حیر شریف نو میرا پیغام ہے بھئی توں سپا سالا رہے تے سلاہ الدین ایوبی اڑا کردار ادا کر توں مسلمانہ دا سپا سالا رہے توں یہود و نصارہ نو اے اعلان کر کے بھئی ممتاز قادری اے اوہ جڑا عزیز بٹی تے تفائل ہے نا اے انا ناڑو وڈا غازی ہے اسلام دا اے داستوں اے گال انا ناڑ کر کے اسی اس مسلمے بچ کھڑیاں ممتاز قادری ناڑ تے ناڑ جڑا تیرے تو کوئی دباؤ پاندھا انہوں کہہ کہ میرے ملک دی بقا ہی ممتاز قادری دے ناڑ ہے ہاں جی سمجھ آئی نا تُسی توں اے گال کرو نا ناڑ کہ تُسی میرے ایٹم بم کو بھی نہ ڈرے میری ٹینک کو بھی نہ ڈرے میری فوج کو بھی نہ ڈرے تُسی بلوچستان جی بدماشی پھیلائی ہوئی ملک جی بدماشی پھیلائی پورا کفر جڑا میرے ایٹم بم ناڑ نہیں ہلے ممتاز قادری دے ستائی گوڑیاں ناڑا لیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ممتاز قادری جرہ تو بہادری جرہ تو بہادری جیل قطالہ ٹھوٹے گا جیل قطالہ ٹھوٹے گا جیل قطالہ ٹھوٹے گا بھاجی تیری جرمت کو بھاجی تیری بہادری کو بھاجی تیری جرمت کو جشنہین ملک النبی تینوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں تینوں ایجنسیاں نہیں دست دیا جا کے ساڑے تھے مگر چاڑے ہوئے ہیں ہر مولوی تھے مولی صاحب کیا کر رہے ہیں تیری ایجنسیاں ستی ہوئی ہیں تو مسلمانوں دے سپاہ سال آ رہے ہیں اے میری براہ راست جنسیاں راہی انہوں گل سنان تو ستے ہوئے ہیں تینوں پتہ نہیں کہ ممتاز قادر انہوں جاگ دیا رسول اللہ زیارت کرائی تیری اکل ماری ہوئی تینوں پتہ نہیں اس گل دا تینوں جنسیاں نہیں دست دیا جدو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیتا کہ ممتاز قادر ٹھیک کیتا ہے تو جنہ دا کلمہ پڑے ہی انہوں نے ہیاتے انہوں کوئی نہیں آنی تو اٹھ کے اکل کر اپنے انہوں سارے انہوں اور پورے کفر انہوں کہے دے کہ کون ہوں دے تو سی جنسی ساڑھے معاملات جو میں داخلت کرنے ایک پاکستان میں ایک جرنل ساری کائنات دییاں اس دا اس خواہ کتے قربان یہ تھے رسول اللہ اکواری پشاب مبارک فرمایا سارے بولو بھئی سارے بولو مرحبا 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 زیدنا زیدنا با زیدنا با ممتع سین فاطری ممتع سین فاطری جہاں ہمارے چھوٹے گا ہمارے چھوٹے گا تیرے فرض بڑھن دا ہے تیرے پتہ ہے ملک جگیڑی سادش ہو رہی ایک واحد پاکستان بچیا کفر کھڑو ایس ملک جممتاز قادری دینات ہے فرہ تفریح مت پھیلاو اے تُو سے پس آلارت ہے تیرے اتنی سمجھ کوئی نہیں کہ اتنی سواد آزم ہو دینار کھڑے ادھرے پیر فقیر ہو دینار کھڑے مجذوب ہو دینار کھڑے داتا صاحب ہو دینار کھڑے خاجہ صاحب ہو دینار کھڑے امام ربانی ہو دینار کھڑے آلہ حضرت برہلوی ہو دینار کھڑے مئن شہر محمد ہونا نار کھڑے حضرت باہت دین نقشبان بخاری ہونا نار کھڑے تیرے سمجھ نہیں پوری امت ہو دینار مطلب اے کھڑی ممتاز قادری تو پوری امت نہ جنگ لینا چاہتے ہو اس واسطے آپ نے آپ ملک بھی بچانے ہیں تو سپا سالہ رہے ہیں تیری ذمہ داری کوئی نہیں تو خاری کچھت جناب سوٹی پا کے کدھی ادھر جا رہے ہیں کدھی ادھر جا رہے ہیں تو کدھی کچھت پا کے سوٹی سا نو بلایا کہ یار مسئلہ کے وے تیرے سمجھنا چاہیے داتا نو مسئلہ پاکستان اللہ رب العالمین داتی ہے اے رسول اللہ دنالہ نے پاک نال لگی خاک دی برکت نال بڑھے آ ادھی حفاظت وال اینہ ہی بڑھایا جیڑے بیٹھن انا دے بڑھے آنے بڑھایا اسی ملک دے آ خیر خواہ آ تیہمی جنسیاں پتری کیوں جیئے ہیں رپورٹوں دے رہی ہیں براہ راز تو ساڑی تقریر سن تو کہا مولی خادم دی میں نے ٹیپ آ کے سناو شاہ جی دی ٹیپ آ کے سناو تو انا دے لکھیا لکھائیا دے بات مت کر اسی آ ملک دے مخلص لوگ اسی ملک دا پتہ بھی ہلے تے ساڑھا دل ہل گا ہے خواہ مخواہ تو ملک دے اندر خرابی پیدا کرنا چاہنا تو اتنا بڑا سپہ سال آ رہے ایڈی تیری چھاتی ہے کدھوں کام آنی تو ہاں جی تو امریکی جرنل آنے سامنے امریکی جرنل تیرے سامنے چوچے لگ دیں چوہے لگ دیں حالانکہ خوراک نہ ہو خالص کھانے تو پھر بھی ایڈا لگنا کیوں لگنا ہے پتہ ہے تنو ہے اس گلدہ اس واسطے کے تیری ایمان تنو لوری دیتی لبیگ یا رسول اللہ دی یا رسول اللہ دیتی پاکستان 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 تنو تا خوش ہونا چاہیدہ کہ تیری جرنلی دیتی دور جراب نے اینا وڑنا شہر پیدا کیتا ہے اسلام نے تنو تا خوش ہونا چاہیدہ تم عالم کفردیاں کھچ ہو رکھا پا تم ایک کچھ سوٹی پا کہ امریکہ جا انہوں نے کہو بھائی اس مسئلے کچھ نہیں ہونا ممتاز قادری کہنا میں نے رسول اللہ زیارت پرا دیتی بس مک گئی ساڑی گل اور کوئی گل کرو ایس گلتے بات نہیں ہو سکتی تو کوئی جنہ آنا کل کر تاریخ جی تیرا نہ لکھے جنہ تاریخ جی جیدہ ممتاز قادری جیدہ نہ آنا ہے تیرا نہ آنا ہے اس ویڑے مسلمانہ جنہیں پورے عالم کفر اکھا آتے کھا پا کے انہیں کہا یہ حضور کا عاشق ہے باہر جائے گا سالو یہ تیرے ڈیوٹی بنتی ہے اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اللہ نے تجھے اتنا عزاز دی ہے تیرے پاس ساری ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پھر دیکھ رسول اللہ کی مدد اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تیرے اوپر کیسے ہوتا ہے ملکج امہنہ ہویا ملکج امہنہ ہویا اے فقیر تے مستثناؤن میری تُو گردن لادیوی کوئی پتہ بھی لے ممتاز قادم رہا کر بلکہ پورا کفر تیرے پیرہ میں جنہ آیا انہا کیوں ہے اے تے سلاہ الدین اے یو بھی بڑھن لگے اے تے محمود غزن بھی بڑھن لگے اے تے تاریخ بنزیاد بڑھن لگے مسلمانہ تی تاریخ پلتہ کھا جائے گی اٹھ موقع ہے تیرے اپنے موقع دیتا ہے ہاں وقت دا سلاہ الدین اے یو بھی بڑھ حضورتی عزت نے جنہیں پیرا دیتا ہے دنال کھڑو یہ کون ہوتے ہیں چوڑے ہمیں بکواس کرنے والے کہ عاشق رسول کو یہ کر دو وہ کر دو تو محمد عربی کا غلام ہے تیری ماں نے تجھے صدق یا رسول اللہ کی لوری دی اب اس کا تقاضی یہ ہے تیری امی جان بھی قبر میں خوش ہو جائے گی میں ایک جرنل پتر ایسا چھوڑ کے آئی ہیں جنہیں پورے کفر دیا کھڑ چکھا پاکے حضورتی عاشق نے رہا کر دیتا یا رسول اللہ نبیق نبیق یا رسول اللہ نبیق نبیق یا رسول اللہ نبیق 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 یا رسول اللہ نبیق نبیق یا رسول اللہ 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 نبیق بیت بیت یسول اللہ بیت بیت یسول اللہ بیت بیت یسول اللہ یسول اللہ ایتنی گل ساری تیرے نڑا ہے کوئی تینوں غلط کوئی رپورٹ اپ بچا رہا ہے جو سنی یہ کرنا چاہتا کچھ بھی کوئی کرنا نہیں چاہتا جنا تو آڑے سر کٹ کے فٹوال کھڑے انہاں آتا تو تسی کر کوئی نہ سکے امریکہ دی بدماشیات ہاں ہی ختم ہون گیا رسول اللہ دی پناہ لو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں ہاں پاکستان میں عمل اور سکون کا واحد تم کہے نا تم کہے تو تینوں کوئی شک کیے تو جیلے چلا جا انتاز قادری کو برائے راست سن لائے کہ رسول اللہ نے کی فرمایا انہوں فیصلہ تو یہاں ہونا ہے اب کس مسئلے میں ہم پیچھے آٹ جائے جب رسول اللہ نے اس کو دیدار کروا دیا جادتے ہوئے اب تجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یہ کفر دیاں کوئی مجبوری آن تیری کوئی مجبوری کوئی نہیں یہ اوہ تیرے دباو پاندن تیتو کہا بھائی میں بس اب رسول اللہ سے میری بات جو ہے وہ دربار میں ہو گئی میں کسی کو کوئی نہیں مانتا میں آج کے رسول کو رہا کرنا ہے اہل سنت دے تیرے پچھے نہ کھڑے ہوئے تُو دس ہی کتنے بندے کڑنے ہیں تُو دس ہی فوج دے بارے کسی نے میری اکھوے کی پھر سانو دس ہی تُو آج ہی آج ہی درکار ہے درکار ہے درکار ہے درکار ہے درکار ہے منتاز ہمیں درکار واہ اس واسطے اے میں گلت جذباتی نہیں کی تھی تینوں ایجنسی اگر کوئی غلط رپورٹ پچھا رہی ہیں تینوں چاہیتا ہے تُو سے پس علا رہے ہیں جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہو اسے پس علا رہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا کہ حلاد کس طرف جا رہے ہیں پورا سواد عاظم یہ صوفیاء ہیں یہ جنڈے ہیں شرق پر شریف جناب اجمیر شریف جناب داتا صاحب جناب اہم بابا فرید سارے جنڈے ہیں گولڑا شریف تونسر شریف سیال شریف انہوں پتہ نہیں ہے سارے انہوں کروڑا لوگ منہ ناڑے انہوں مخالفہ کر کے تو سکرنا کے بے اس واسطے ساڑھا ایک کو کوئی تو اڑکو ناجائز کام کرا رہے ہیں ساڑھا کو منڈا دعشت گھر دے تیرے علم میں چونے چاہیے دار رسول اللہ دعشت گھر دے انہوں زیارت کرا دے بلکہ امام جلال الدین سیوتی لے کیا حضرت محمد بن زین انہوں رسول اللہ دی زیارت ہوندی سی کیا ایسا بڑا فقیر آیا بادشاہ اپنی مسند چھڑ دیتی انہوں نے کہا فقیر آیا انہیں مسند چھڑ دیتے بٹھا دیتا محمد بن زین امام جلال الدین سیوتی فرما دیں انہوں حضورتی زیارت بند ہو گئی انہوں پھر پورا عربیچ کسیدہ لکھیا رون دے رون دے حضور کرم فرماو امام جلال الدین سیوتی فرما دیں حضور نے دور کھڑ کے ایک باری زیارت کرائی فرمایا ناڑے ساڑی یہ زیارت کرنے اور ناڑے ظالمہ دیں مسند ہے تے بہن دیو تجڑہ ظالم دیں مسند تے بہ جائے حضورتی انہوں نہیں زیارت عالم تے پیر تے وڈہ صوفی ہو گئے حضورتی انہوں زیارت بند کر آ دے دیں تے دس رمتاز قادم انہوں جانت دے کیوں زیارت کرائی انہیں کوئی غلط کام کیتا ہے کوئی ظلم کیتا ہے کوئی ناجائز کیتا ہے تے سمجھ آئے اس گلدی اے تھے تے لوگ متھے رگڑ رگڑ کے پنیا پنیا سال گزر گئے رسول اللہ تھی جلت بھی نہ بیک سکے زوگ ترس دیں دنیا تو چلے جانے مالکن آخر ممتاز قادری تے حضورت نے کیوں فش ہوئے کہ تو مدینہ پاک لے جایا گیا پھر شاہ جی نے فرما اے تو شاہ جی نے نوے تعبیر کی تھی نا پھر جالیاں دے اندر لے جایا گیا اے سوچنے ہیں باتان اے تیرے سوچنے ہیں باتان اے تے سیکولاریزم جڑے کیمونیزم سوشلزم اے لادین اے ملہد اے جڑے بکواس کر رہے ہیں سملی ہیں جب بیک ہے اے ملک نو خراب کرنا چاہتے ہیں اے ملک دے خیرخان ہے نو ملک دا خیرخان ممتاز قادریہ یا ہو دے جڑے ہم یہ بیٹھے نو ایسی تنو زمانت دے رہے ہیں اس گلدی اے تھیوی جی مرضی لے چلو ساڑے کو ایک کوئی گا لونی کہ لبیک والا نعرہ یہ ساڑے کو دس جی اے گداری ہے دس ایسی اور کی کرنیا تیرے تیرے اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں تو ایڈا بڑا آدمی ہے ایڈی تیری چاہتی ہے سمجھ کوئی نہیں تیرے کہ ملک دے حالات ہے کدھر لے جانا چاہتے ہیں ندوں میں بیرا اے نو پکڑ کے اے نو کہا بھئی اے میرے ازاتی مسئلہ ہے بس غل ختم جیڑا تیرے کو پچھو نو کہ جی میں ازاتی مسئلہ ہے میں متاز قادر میں شخصی زمانت تیرے آگی تو جلو تو سارا کچھ کر سکنا اے صدائے تھے رہنا کوئی نہیں ہے اینج کم کر کے جا کیا کہ استقبال ہوئے تیرا کہ یہ حضور کا وہ غلام آرہا ہے جس نے پورے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضور کی عزت پر پیرا دینے والے کے ساتھ کھڑا ہو گیا